بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جس میں میں آپ کو بیوٹی کریم بنانا سکھا رہا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ کو بیوٹی کریم جیسا ہی ریزالٹ ملے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یوٹیوب پر اس سے زیادہ ریزالٹڈ انشاءاللہ ویڈیو نہیں ہی ہوگی بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لئے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں آج کا ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ آغاز کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ فارمولیشن اچھی لگتی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو ہماری نیو ویڈیو ہے وہ مل سکے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ایک سو پچاس گرام پی جی لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے کوجک پچاس گرام ڈال دینا ہے الفا آر بوٹین بیس گرام ڈال دینا ہے اے ایچ اے بیس گرام ڈال دینا ہے ایس اے پی جو ہے وہ آپ نے بیس گرام ڈال دینا ہے مرکری جو ہے آپ نے پچیس گرام ڈال دینا ہے سلی سلک ہے بیس گرام ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے ان کی اچھے سے گریننگ کر کے آپ نے ان کو الگ سے رکھ لینا ہے الگ سے مطلب اس کی اچھے سے مکسنگ کر کے اس کی لسی دہی وغیرہ بنا کے جو بھی جیسے جس کو کہتے ہیں یہ دیکھ لیں تو اس کو آپ نے الگ سے رکھ لینا ہے پانچ دس منٹ اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی اس کا پاودر ہے وہ پی جی کے اندر اچھے سے مکس اپ ہو جائے گھل جائے اسی طرح آپ نے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر علیہ در سے آپ نے ایک اور چیز بنا لینی ہے جس کے اندر آپ نے ڈیٹھ سو گرام آپ نے پانی لینا ہے ڈیٹھ سو گرام پانی لے کے اس کے اندر آپ نے پچاس گرام ٹی ٹی پاورڈر ڈال دینا ہے ٹیٹانیا پاورڈر ڈال دینا ہے اور پچاس گرام ہی آپ نے زینگر ڈال دینا ہے اس کو اچھے سے مکسنگ کر کے اس کی لسی بنا کے اس کو بھی الگ برتن میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے نو سو گرام پانی لینا ہے فیلٹر کا اور اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے 50 ڈگری تک اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے سٹیریک ایسید 250 گرام ڈالنا ہے کروڑا 10 گرام ڈالنا ہے سی ٹو 50 گرام ڈالنا ہے بیز ویکس جو ہے 20 گرام ڈالنا ہے جی ایم ایس جو ہے 20 گرام ڈالنا ہے اور ان کو اچھے سے ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کی اچھے سے گریننگ کرنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے لینولین دس گرام ڈالنی ہے میں ویڈیو کے اندر یہ کیمیکلز کی پروپرٹیز نہیں بتا رہا کیونکہ اگر بھی پروپرٹیز بتانے لگا تو ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لب بھی ہو جائے گی تو انجھالا میری کوشش ہے کہ کسی دن جو ہم اپنے کیمیکلز ہمارے آپ اپنی پروڈکٹس کے اندر جو کیمیکلز یوز کرتے ہیں ان کی ایک اچھے سے ایک لائن وائز جو ہے ایک اچھی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ کونسی چیز کس پرپس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر پچیس گرام جو ہے آئی پی ایم ڈال دینے ہیں اور دس گرام جو ہے آپ نے اس کے اندر کسٹرائل ڈال دینے ہیں نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے اندر ابھی کیمیکلز ڈالنے ہیں کیونکہ یہ تیمپریچر بہت یہ سمان بہت تھوڑا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں ابھی اس کو آگ کے اوپر ہی رکھ کے پکا رہا ہوں تیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے ایم پی ڈال دینے ہیں دس گرام اور پی پی سوری ایم پی اور پی پی جو ہے دس دس گرام پانچ پانچ گرام ڈالنے ٹوٹل دس گرام ہو جائے گا یہ پریزرویٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جو ہے آپ نے اس کے اندر پچیس گرام ویٹامنگ ایڈ ڈالنے اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ جب کریم بنانی ہے تو آپ نے سٹیل کا بردن یوز کرنا ہے کوئی دوسرا لوہے وغیرہ کا نہیں کرنا تو مسئلہ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ میں کیمیکلز آگے پیچھے اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ اس کے ویڈیو کے اندر کیمیکلز جو ہیں بہت زیاد ہیں تو ترتیب بنانا جو ہے مشکل ہو جائے گا اب جو ہے آپ نے اس کے اندر ٹیٹانیم ڈال لیں جو ہم نے پہلے ہی جس کی لسی بنا کے پہلے الگ سے رکھ لی تھی اور دوسرا اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کیمیکلز کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے گرامیج کے حوالے سے تو آپ نے آپ کو ہمارے نیچے وارٹس ایم نمبر شو ہو رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر تو آپ نے ہم سے وہاں پہ رابطہ کر لینا ہے اور اگر آپ کو ہم سے کسی چیز کی کسی قسم کے کوئی پیرفیکشن کروانی ہو کوئی چیز بنوانی ہو تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوشن وغیرہ کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے آپ ہم سے انہی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے ہم نے جو پہلے وائننگ ایجنٹ ڈال لیتے مکس کر کے رکھے تھے تو یہ وہ ڈالے جا رہے ہیں اور اگر آپ نے یہ فیلنگ جو ہے آپ نے گرم کرنی ہے تو آپ جب اس کی ٹمپریچر کریم کا جو ٹمپریچر ہے تقریباً تیس چالیس ڈگری تک آج ہے جب اس کا ٹوٹل جو اویج ہیں ویکسیز ہیں وہ ٹوٹل مکس ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ جائیں پھر آپ اس کی گریننگ کر سکتے ہیں ویڈیو کے لاز میں آپ کو وہ مل جائے گا اور اگر آپ نے اس کی گرم فیلنگ نہیں کرنی تو جب آپ کی یہ جو چیز ہے کریم جو ہے آپ کی بلکل ٹھوس ہو جائے بلکل کریم شیب میں آج ہے تب آپ اس کی کسی سٹیل کی چیز کے ساتھ اس کو فیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ فارمولیشن اچھی لگتی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی فولو کرنا ہے ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں لائک سے ہمیں کوئی تعلق نہیں بس آپ تک ہمارا پیغام پہنچ جائے ہمارے لئے وہی بہت ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری یہ فارمولیشن اچھی لگتی ہے آپ کے کسی کام آجاتی ہے تو آپ نے ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ اگر وہ بے روزگار ہیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے کسی فارمیشن کی ضرورت ہے تو ہم تک پہنچ سکیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے جو کیمیکلز یوز کی ہیں وہ اس سیر ویڈیو کے اندر ہی آپ کو ملیں گے ڈسکرپشن میں نہیں ملیں گے وہ آپ کو ویڈیو ہی دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا نیچے واتس اپ گروپ لنک بھی دیا گیا تو آپ وہ ڈسکشن کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اللہ حافظ